موسیقی موسیقی نمسکار دوستو چناؤ یاترہ کارکرم میں ہم اٹاوہ جلے میں موجود ہیں یہ اٹاوہ کا ریلوے سٹیشن ہے بڑا پرسیدھ سٹیشن ہے کیونکہ یہ دلی سے کلکتہ کو یہ روٹ جوڑتا ہے لیکن ہم آج یہاں پر چرچہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اٹاوہ کی ایک بھی سیستہ ہے گھوڑا چائے چائے تو آپ نے بہت ساری سنی ہوں گی دودھ کی چائے بکری کی چائے گائے کے دودھ کی چائے بھہس کے دودھ کی چائے لیکن گھوڑا چائے گھوڑا چائے نام اس کا کیوں پڑا گھوڑا چائے یہ انیل گھوڑا جی ہے انیل گھوڑا جی کے نانا جو تھے وہ ستنتہ سنگرام سینانی تھے ان کے پتا لوگتن سینانی تھے اور انیل جی خود بھی لوگتن سینانی ہے لیکن ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ گھوڑا چائے کیوں پڑا گھوڑا چائے اس لیے پڑا کہ ہمارا ریٹ زیادہ ہے ایک روپیہ دو روپیہ زیادہ رہتی ہیں اوروں سے چائے چائے ایک سی تو ہم کہتے ہیں چائے چائے ایک سی کیسے آپ کو دیکھ بڑے ہو گئے چائے چائے کا انتر نہیں معلوم چائے 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 ایک سی ہوتی ہم نے سکھ کیا سا ہوتی ہے اوروں کی چائے گھلے میں لکیر بنائے گی جیسے دارو بناتی ہے گرم پانی بناتا ہے اور میری چائے گھلے میں تیرتی ہوئی جائے گی سلیم مارے گی آپ نے گھوڑا چائے کے لیے دہی گھائے بھائیں بکری سپریٹا کا ملا ہوا نہیں ہے ایسا ہے کہ میرا دودھ جو چائے والا ہے وہ ستر روپے کلو کا ہے پریجن ٹائم اور میں اگر کوئی دودھ لینے آتا تو میں سو روپے بولتا ہوں بہت ضروری ہے سو روپے کلو کا دودھ ہے دودھ تو چالیس روپے کلو ہے تو وہ کیمیکل والا ہے بنا ہوا ہے پانی ملا ہے ہمارا پیور ہے ہماری گھوڑا چائے بنے گی نہیں بنا پیور دودھ کے تو میں سو روپے کے دام لیتا ہوں تو وہ ہم سے کہتے دودھ تو دینے ہی پڑے گا تو ہم کہتے ہمارا دودھ خراب ہے لے ہو ماتی اچھا اس لئے ایسا تو نہ ہم نے پڑا یہ چائے پی کے آدمی گھوڑک تار دولنے لگے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ اگر چائے پی ہے تو یہ چار گھنٹے آپ کو نیند نہیں آئے گی بڑیا چائے ہے اثر کرے گی کب سے یہ دکان چلا رہے ہیں یہ ہم چلا رہے ہیں سن پینسٹ سے ہم نے بیس پیسے چائے بیچی ہے ابھی کتنا رات تک کھلی رہی تھی کتنی بھیڑ یہ لوگ ڈاؤن چلا ہے 10 بجے بند ہو جائے گی ابھی کتنی دن بھر میں چائے بیچی لیتے ہیں ہم 5-600 بیچ لیتے ہیں تو چائے بیچنے کے ساتھ راشت کی بھی چنتہ کرتے ہیں نیل جی اور انیل جی کی اس دکان میں دیکھیں لگاتار بھیڑ بنی رہتی ہے اور اس بھیڑ میں آپ دیکھیں گے یہاں چائے پینے والوں کا جماوڑا لگا ہے یہاں پر یہ چائے چھانی جا رہی ہے چائے سب کے سامنے بنتی ہے جسے کی لوگ یہ بات کو دیکھ سکے کہ یہاں پر کوئی ملاوٹ نہیں ہے چائے کی کوالٹی سب کے سامنے ہے لوگ کھڑے ہو کر اپنی چائے لیتے ہیں اور من پسند تیسٹ وہ پاتے ہیں کافی اندر بڑی سنکھیا میں بھیڑ ہے کئی سارے لوگ یہاں ہیں جو 20-20 سال سے چائے پینے آ رہے ہیں کیونکہ 1954 سے یہ چائے کی دکان چل رہی ہے تو آپ نے دنیا میں بہت چیزیں سنی ہوں گی گھوڑا چائے کا نام سنکر عجیب طرح کا ایک محول آتا ہے ایک طرح کی سوچ بنتی ہے کہ ہاتھی گھوڑا اونٹ تمام سارے جانوروں کے نام یاد آتے ہیں آپ کو لیکن اس گھوڑا چائے کی بیسیستہ صرف اس کا نام ہے اور اس چائے میں کافی ٹیسٹ بھی ہے جو لوگ یہاں پیتے ہو بار بار پینے آتے ہیں تو اٹاوا میں اس گھوڑا چائے کو اگر آپ آتے ہیں مولایم سنگھ کے پریویار کے نام سے اکھلیش یادو کے نام سے اگر اٹاوا جانا جاتا ہے تو گھوڑا چائے بھی یہاں کی ایک بہت اچھی خاصیت ہے ویسیستہ ہے اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹاوا آئے اور گھوڑا چائے نہیں پی تو کیا کیا کامرامن ارسط کے ساتھ بھی رین سنگھ بھارت سمچار ستتہ سیاست سرکار بیوروکریسی عام آدمی سب سے جڑی ہوئی چٹ پٹی اور روچک خبریں ہوں گی تو اس نئے چینل کو آپ سب سے پہلے سبسکرائب کریے اس کا بیل آئیکان دبائیے اور لائک کریے جسے کی آپ کو ساری خبریں سمائے پر اور سب سے پہلے ملتی رہیں